حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم دلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کو کئی بیماریوں کئی مرضوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک دوہ بتانے والا ہوں جو کہ تین چیزوں سے تیار ہوگی اور وہ آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی میں آپ کو بتا دوں وہ کس چیز پہ کام کرے گی جو صورت انزال آپ کی ٹائمنگ کم ہے آپ کی منی پتلی ہے اس چیز پہ وہ سب سے پہلے کام کرے گی ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اندر جسمانی کمزوری ہے مردانہ کمزوری کے علاوہ جو جسمانی کمزوری آپ کے اندر ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور اگر آپ کی بوڈی میں کہیں درد رہتا ہے پیروں میں ایٹھن رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی درد ہو تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام کرے گی جی all in one نسخہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری شکایتوں میں یہ کام کرتا ہے اور مردانہ طاقت تو آپ کی اتنی بڑا دیگا منی کو اتنا گاڑا کر دیا دارہ کیا آپ کو ٹائمینگ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی آپ دیکھ لئے کیا کیا آپ کو لینا ہے اس پہلے نمبر میں آپ نے لینا ہے دوسرے نمبر پر لینا ہے آپ کو شیطاور بھی کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر لی لیا شیطاور اور تیسے نمبر پر لی لیا آپ کوزہ مصری ان تینوں چیزوں کو ایک ہی مہترا ملے ایک ہی وزن ملے چاہیں پچاس پچاس گرام لی لیں سو سو گرام لے لیں اب آپ نے تینوں چیزوں کو کوٹ کے پیس کے باریک پاودر تیار کر لینا ہے جب پاودر تیار ہو جائے کسی دبے میں کسی جار میں اس کو رکھ لیں اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس میں سے جب دبا تیار ہو جائے تو پانچ گرام صبح کو خالی پیٹ لینا ہے ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ اور اسی طرح سے پانچ گرام رات میں لینا ہے آپ کو ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ اگر ایک گلاس دودھ نہ مل پائے تو کم سکم ایک کب دودھ تو استعمال کر لیں اور مجبوری ہے کہ دودھ حضم نہیں ہوتا یا مل نہیں پاتا ہے تو آپ پانی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو لیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی ساری کمزوریات دور ہو جائے گی امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں انہائنس کے ساتھ اللہ حافظ